آج میں امتِ مسلمانوں اور بلحسوس آج دینوں جوانا نوں ایک پیغام دینا چاہ رہا کہ آج اسی اپنے والدین دی خدمت تو والدین دی تابعہ داری تو والدین دی شفقت تو والدین دی مہربانیاں تو کہ نہ دور ہو گیاں کسی اندازہ بھی کیتا ہے کہ او والدین او ماں جری نو مینے بچے نو پیٹچ بھی رکھیں تے نو مینے تکلیف بھی برداشت کریں تے پھر پرداشت دے وقت بھی تکلیف اٹھاویں تے ماتِ مات سے جو ہے وے اللہ نے بابدہ رتبہ بھی بڑا بلاندھ رکھے آوے بڑی شان ہے اور ایسے واسطے تاڑیتے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنہ خوب فرمایا ہے میں آج اے پیغام امتِ مسلمانوں دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنے خدارہ ایسے غفلت تو بیدار ہو جاؤ اپنے ماں سے نو جھوڑو اپنے ماں سے نو بیدار کرو اور سوچو تے صحیح نا کہ والدین بیاں محبتہ ساڑھے اٹھے کنیاں نے ماں باپ دے حسانہ ساڑھے اٹھے کنے نے ماں باپ دیا میربانیاں ساڑھے اٹھے کنیاں نے کہا دی غور کیتا ہے آج اسی تھوڑا جہ کوئی حسان کر لئی نا کہ ماں باپنو جتان بے جانے اببا جتانو نہیں پتا بیٹا ڈے اٹھے فلانا حسان کیتا سی فلانا کام کیتا سی کنے افسوس دی گالے کہ آج امتِ مسلمان آج دا نو جوان اپنے والدین دی خدمت تو کتراندہ وے جی ہاں آج اسی محبتہ بڑے شوکرہ سننے ہیں ناتہ بڑے شوکرہ سننے ہیں لہذا نا تو سنا دا بھی مقصد کیے محبتے جاندہ مقصد کیے حاصل مقصد کیے ارے جس نبی دی ناتہ سی سننے ہیں جس نبی دی درود پڑھنے ہیں جس نبی دی حدیثہ سی سننے ہیں وہ تو سی کی لینے ہیں جی ہاں سنو اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جیڑی اولاد اے اولاد سنیں اپنے زمینوں ہلاوو جی ہاں بیداری بیدار ہو جاؤ جس طرح انسان کسے کام آباس سے ایکٹیو ہوندہ ہے نا کام تے جانا ہوئے تے ایکٹیو ہو جاندہ ہے کہ ایکٹیی تے جانا ہوئے تے ایکٹیو ہو جاندہ ہے کوئی کام کرنا ہے بڑا ایکٹیو اپنی پھورتی بہاندہ ہے لہٰذا مابابی خدمت واسطے واسطے بھی ایکٹیو ہو جاؤ مابابی اطاعت واسطے بھی ایکٹیو ہو جاؤ کہ کینیا قربانیہ مابیٰ پر انہِ ساڑھے واسطے دیتی ہے اسی ماباب سے کیکی تابے اسی کیکی آنے پر آنے mình اور کرنا میں جی ہاں اے میرا پیغام امت آج دے نو جمانہ نوئے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی اولاد اپنے ماں پیونو محبت دی نگاہ نال پیار دی نگاہ دی نال شفقت دی نگاہ دی نال خلوص دی نال ایک نظر ویکھ دیئے تو ویکھڑا ہے تو فیر کیوں ہونے ہیں اللہ دے نبی تیرے میرے نبی دا فرمانے جی ہاں ارے نبی دنیا تے آئے تو انہیں دسیہ کے والدان مقام کیے ماں پیودی عظمت کیے ماں پیودہ مرتبہ کیے اللہ نے کنے درجات ملاند کی تے نے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو آج دے نو جوانو آج دے نو جوانو سوشل میڈیا تو فیس بک تو وٹ سب تو تے عجیب و غریب معاملات تو فرصت ملے تو اپنے ماں پیو کوئی توجہ کرنے ہاں سنو تاٹے میرے نبی دا فرمان کیے سنو اللہ دے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ جیڑی اولاد اپنے ماں پیو انہوں محبت دی نگانہ ویکھ دی شفقت دی نگانہ ویکھ دی پیار دی نگانہ ویکھ دی فرمایا اللہ تعالیٰ مقبول حج دا مبرور حج دا مبرور حج کنو کیا جاندہ کہ مبرور حج ہو کہ اس تو بعد کوئی گناہ نہ ہو لہٰذا آج کوئی پریشانی آ جائے کوئی مشکل آ جائے کوئی مسئیبت آ جائے کوئی آفت آ جائے کوئی کاروبار بند ہو جائے کوئی چوری چکاری ہو جائے کوئی مسنا ہو جائے آج اسی پیرہ فقیرہ والا دوڑ بنی ہوں دی اذرہ صاحب پیر صاحب کاری صاحب مفتی صاحب کوئی طویر دے چھڑو آرے سب تو وڈہ رحمت پیکر تے کار بیٹھے داوے رحمت آنا سمندر کار بیٹھے داوے کہ جو سمندر تو اسی کوٹو بھی پڑے آوے کہ جو سمندر تو اسی اپنے پیاس بجائیے کہ جو اپنی ماں نو کیاوے اپنے باپ نو کیاوے اممہ جی ساڑھے واسے دعا کر دو ساڑھے کاروبار چھو بہتری ہو جاوے اببا جی دعا ورما دو میرے کمت آسانی ہو جاوے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جی رہا بندہ اپنے ماں پہ واسے دعا کرنا چھڑ دینے آج ہر بندہ رزق تا روڑا روندہ پہ ہے اور ہر بندہ کہنے میرے ماں چپر کریں میں پنجاد آرکمان تریز آرکمان آویز آرکمان خرچے پورے نہیں ہوندے تو اللہ دے نبی نے فرمایا ہے سنو فرمایا کہ جیڑی اولاد اپنے ماں پہ واسے دعا کرنا چھڑ دین دی اللہ تعالی رزق تا جیڑی نے کمی کر چھڑ دا ہے لہذا غور کرو اللہ دے نبی دا فرمان میں آخری میسج ایس امت مسلمان دینا چانا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ایس فرماتے غور کری آج دے نوجوانوں غور کرو اور اپنے زمین و بیدار کرو اپنے زمین و جھجوڑو کہ اسی کس مقام تے پہنچ گئے ہیں اسی کتے تباہی دے گڑے میں چھڑ دیگنے پہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ماں پہ ہو تیرے ماں پہ ہو تیری جنت ہم نے دو زخمین ہے اسی طرح کی کار جائیے تو ماں پہ انہوں رازی کریے ماں پہ ہو دے ہاتھ پہر چمیئے ماں پہ انہوں دبا چھڑی جی کینے انہوں بڑی برکتہ بھی لڑنگیاں یاد کرو ٹارٹیکل بہت بڑا خزان ہے پوچھوڑا نو کہ جنہ دی ماں پہ دنیا تو چلی گئی انہیں پوچھوڑا لو کانو جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئی انہیں اور آج جنہوں کوئی ماں پہ دنیا تے چلے جانے پہلے تھی حدمت کرنی کوئی نہیں تو جنہوں ماں پہ دنیا تے چلے جانے پھر کی کہنے کاری صاحب حضر صاحب مفتی صاحب فلاڑے پیر صاحب کوئی ماں پہ دی شانی سنو چھڑو جدو وقت سی ماں پہ دی خدمت کرن دا جدو فیض لیڑا سی ماں پہ دنیا وہ تو فیض نہ لیا وہ تو کول نہ بیٹھا تو وہ تو تے نو اینا ٹائم نہ ملیا کہ ماں پہ دنیا خدمت کردہ دنیا جنت حاصل کر لیندہ اللہ تعالیٰ میں نوی تانوی ایس امت مسلمان نوی آدھے نوجوان نوی میرا بحل خصوص پیغام ہے کہ آؤ اے سوشل میڈیا تو اپنی جان چڑھاؤ کہ کوئی وقت اپنے مسروفیات چوکٹ کے بلکہ ساری مسروفیات ایک پاس ہے ماں پہ دی خدمت ہے نا کیونکہ ماں پہ دی خدمت ہے جیدی رات لنگ جانگی ہے نا اور رات بڑی برکت والی ہے اللہ تعالیٰ منوی تانوی اپنے والدین جنہ دے والدین زندہ نے اپنے والدین خدمت کرلوں موسیقی